انگنیہ لاکھوں لوگ پرباوی تھے میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا زیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بزاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پیپر ڈال لو بس یہ چار پانچ چیزیں اور تھوڑا گھڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین کھراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلو پیتھی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو ڈائیکلو فینک دے دو اور پیراسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے سڑپ رہے ہیں بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل والا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیا سے پیوڑیتے ہیں وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجی بھائی جرح بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام کھوڑ ہو تمہیں معلوم ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ بیرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موں میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے السر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے یہ حرام کھوڑی تم میں کہاں سے آگئی اپنے کوئی انجیکشن ٹھوک ہو گئے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیراسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلو فینک دیتے جاؤ نوول جن کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور دربھاگی سے ایلو پہتی نے یہ سب نام بیس سال پہلے بین کر دیے وہ کہتے ہیں ڈائیکلو فینک خراب ہے پیراسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جن تو انیس سو چوراسی سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن ہی آٹھوک رہے ہیں لگاتار لگاتا ہے دوش پرنامے کے مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ مدیارتی ہومیو پہتی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہومیو پہتی کی بہت ساری دوائیں آئیرو بیت سے ہی نکلی انسی ہے نا انسی سے اوسیمم ہے اوسیمم کی تین تین خوراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہزار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلو پہتی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اوسیمم ٹو ہنڈریٹ کی تین خوراک سفیشنٹ اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی اُلٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین دوز دو ختم کہا نہیں منہ اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج اس سے دیئے ہے کہ کرنا ٹک سرکار میں ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر اور جوائنٹ ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آ رہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھے مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھے بچے یہ کرنا ٹک کا حال ہے کرنا ٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے پھیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیا نہ ہو میری تو استطی یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہم کرنا ٹک کے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھے مہارا شروع میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواؤں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کریں ان کے اوپر اسی من تو انسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے نائیوشن فارم میں ہے بس اتنے ہی تو ہے اور تلسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹنچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹنچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائلی اٹھ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدھانت ہے کہ اوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی عدیق ہے ہومیوپیتی تو اسی پہ کام کرتے تو اپنے ویژیان میں دم تو ہے اپنی ویژیان میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے